اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان بنیائیت رحم والے ہیں ناظرین اس چینل پر ہم ہر روز تعلیم صبح اور شام کی اپلوڈ کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اسے گور سے سنیں گے اور آگے بھی شہر کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور رات کے بعد حصے میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑا کریں جو کہ آپ کے پانچ نمازوں کے علاوہ وہ ایک زائد نماز ہے امید ہے کہ اس تحجد پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے بنی ازرائی قیامت میں سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب و قطاب شروع ہوگا اس سپارش کے حق کو مقام محمود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے بندوں کی ایک صف یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور سواب کی امید سے پکاتے ہیں یعنی نماز ذکر دعا میں لگے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھیرات کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آنکھوں کی تھنڈک اور جو سامان خزانہ گیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو کوئی خبر نہیں یہ ان کو عمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے ان کے رب نے انہیں جو سواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی سے لے رہے ہوں گے وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشبولیت میں گزارتے تھے اور شب کی آخری حصے میں استقفار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اے چادر اے چادر اوڑنے والو رات کو تحجد کی نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کچھ دیر آرام فرما لیں یعنی آدھی رات آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام فرما لیں اور اس تحجد کی نماز میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑا کیجئے تحجد کے حکم کی ایک حکمت یہ ہے کہ رات کے اٹھنے کے مجاہد کی وجہ سے طبیعت میں بھاری کلام برداشت کرنے کی استحاد خوب کامل ہو جائے کیونکہ ہم انقریب آپ پر ایک بھاری کلام یعنی قرآن کریم نازل کرنے والے ہیں دوسری حکمت یہ ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچلتا ہے اور اس وقت بات ٹھیک لکلتی ہے یعنی قرآن ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اتمنان سے ادا ہوتے ہیں اور ان عمال میں جی لگتا ہے تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کو دن میں بہت سے بہت سے مشبول رہتے ہیں جیسے تبلیغی مشغلہ لہذا رات کا وقت تو یقصہ کے ساتھ عبادت الہی کے لئے ہونا چاہئے اللہ پاک سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے واقع داوانا الحمدللہ رب العالمین